بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حافظ محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹن آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ان ایک جرسی کو کس طرح فیل کرنا ہے لاس ویڈیو میں بھی ہم نے ان ایک جرسی کو دیکھا تھا سیل ٹیکس انوائسز اس میں ہم نے ون بائی ون پوٹ کر کے دیکھی تھی کہ اس کس طرح ہم نے انوائسز کو ایڈ کرنا ہے اور ان ایک جرسی میں کس طرح انپورٹ کرنا ہے اپنی سیل ٹیکس ریٹرن میں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم یہ سکھیں گے کہ اگر بلک میں ہمارے پاس انوائسز ہیں بہت زیادہ انوائسز ہیں اور انہیں کٹھی ہم امپورٹ کرنا چاہتے ہیں یر سی میں اور سیل ٹیکس انوائسز کس طرح بلک میں ایڈ کریں گے اس کے لیے ہمیں ایک ایک ایکزل فائل کو امپورٹ کرنا ہوتا ہے وہ ایکزل فائل ہمیں کہاں پر ملے گی یہ بھی ہم دیکھیں گے اور اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنے ساتھ میں بل آئیکن پر کلک بھی ضرور کر لیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ میرے تمام آنوالی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملیں گے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آئیرس پورٹل کو اپن کرنا ہے آئیرس.fbr.gov.p کے لکھ کر اس طرح کی سکرین ہمارے سامنے آ جائے گی یوزر نیم اور پاسورٹ دیں گے اور فرنڈز کیونکہ ہم نے بلک میں انہیر سی میں جو اپنی سیل ٹیکس انوائسز ہیں انہیں پوٹ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ایک ایک ایکزل کی فائل چاہیے ہوتی ہے جو ٹیمپلیٹ ہے ہمیں ایف بی آر پروائیڈ کرتا ہے وہ ٹیمپلیٹ ہمیں اس بیٹن سے بھی ہمیں مل جاتا ہے جہاں پہ ہلپ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو ایک نیو وینڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ سیل انوائسز ٹیمپلیٹ ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو سیل انوائسز ٹیمپلیٹ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کو ہم نے اوپن کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یوزر نیم پاسورٹ دے کر آئرس کاؤنٹ پر لاؤگن ہو جانا ہے اور جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ سیل ٹیکس انوائسز کو جب ہم پوٹ کرتے ہیں تو انوائس منیجمنٹ پر جاتے ہیں انوائس منیجمنٹ کے اوپر کلک کیا سیلز لیجر کے اوپر کلک کیا تو ہمارے پاس ایک نیو وینڈو اوپن ہو جائے گی جہاں پر ہم اپنی سیل انوائسز کو پوٹ کرتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ون بائی ون ہم نے کس طرح پوٹ کرنا ہے ایڈ انوائسز کے اوپر کلک کر کے ہم اپنی سیل انوائسز کو پوٹ کرتے ہیں اور ڈیٹا نیچے آ جاتا ہے بوٹم پر جیسے یہ دو فیلز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں لیکن اب ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس سیکڑوں کی تداد میں انوائسز ہوں گی تو ہم ون بائی ون تو انٹر نہیں کر سکتے ہمیں ایک ایک ایکسل کی فائل جو کہ احبیار دیتا ہے جو میں نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ بھی کیا اسے میں اوپن کرتا ہوں اسے کیا ہوا ہے اسے اوپن کروں گا تو اس طرح کی ایک فائل اوپن ہو جائے گی تو اس کے اوپر ہم نے اپنا ڈیٹا فیڈ کر لینا ہے اور بعد میں امپورٹ کر لینا ہے یہاں پر ڈاؤنلوڈ سیل انوائس ٹیمپلیٹ یہاں سے بھی ہم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کلک کروں گا تو سیم وہی ونڈو اوپن ہو گئی ہے جہاں سے میں نے اپنی سیل انوائس ٹیمپلیٹ کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا ان دونوں جگہ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اوپن کر لیں جب آپ اوپن کریں گے تو اس طرح کا ہمارے پاس آ جائے گا سب سے پہلے ہم نے ریجسٹریشن نمبر لکھنا ہے نیم لکھنا ہے بائر کا اور ٹائپ لکھنی ہے بائر ریجسٹر ہے یا انریجسٹری Cambodia اگر انریجسٹڈ بائر ہے تو ہمیں ٹیکس بھی دینا ہوگا اگر ریجسٹریڈ بائر ہے تو ہمیں ریجسٹر Chess occupensch کرنا ہوگا انریجسٹر چوز کیا تو کیونکہ یہ ریجسٹر بائر تھا تو یہاں پر یہ آورنج کلر کی ہو گئی ہے کہ آپ نے ڈاٹا یہاں پر غلط فیڈ کیا ہے یہاں پر جب غلط فیڈ کریں گے تو یہ آورنج کلر میں اسے شو کرو دے گا تو یہاں پر باقی انفرمیشن ہے جہاں سے ہم نے سپلائی کی ہے وہ ریجن ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے ازاد جنگو اور کشمیر ہے کیپٹل ٹیریکٹری ہے گلگت بلدستان ہے پنجاب ہے کے پکے ہے سندھ ہے بلوچستان ہے جو بھی آپ کا پروینس ہو یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے جہاں پر آپ نے سپلائی کی ہے تو وہ پروینس پر آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے سیل انوائس یہاں پر ہم نے پڑ کرنی ہے تو یہاں سیل انوائس یہاں چوز کریں گے کریڈٹ نوٹ اور ڈیبٹ نوٹ بھی چوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے سیل ٹیکس ویتہلڈ اگر آپ کے بائیار نے آپ کا سیل ٹیکس جو ہے ویتہلڈ کر لیا ہے تو آپ نے اس کو چوز کرنا ہے ہم سیل انوائس کو پڑ کر رہے ہیں تو سیل انوائس یہاں پر ٹائپ میں سیلیکٹ کریں گے نمبر یہاں پر انوائس نمبر دیں گے انوائس ڈیٹ دیں گے ایچ ایس کوڈ لکھیں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ ساری باتیں ڈسکس کی تھی سیل ٹائپ لکھیں گے یہاں پر ریٹ لکھیں گے کوانٹیٹی لکھیں گے میئرمنٹ یونٹ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے سیلز کی ویلیو لکھنی ہے ایکسکلیوڈنگ سیل ٹیکس یعنی کہ اس میں سیل ٹیکس شامل نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پر سیل ٹیکس یہاں پر شامل کیا سیل ٹیکس جو آپ کا بنا وہ یہاں پر ہم نے لکھنا ہے اس کا ریٹ یہ ہے اس ریٹ کے مطابق اور اس کے بعد فردر ٹیکس تب دیں گے جب آپ کا انریجسٹرڈ بائر ہوگا تو یہ انفرمیشن دے دیں گے اس کے بعد آپ نے ویلیڈیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اگر ڈیٹا ویلیڈ ہوگا تو یہاں ویلیڈ لکھا ہوا آ جائے گا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ویلیڈ لکھا ہوا ہے یہاں پر شو ہو رہا ہے اگر انویلڈ ہوگا تو یہاں اورنج کر دے گا یہاں پھر ویلیڈیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ویلیڈیٹ کر دے گا اچھا یہاں پر ایک بات کے خیال رکھنا ہے سیلر ریجسٹریشن نمبر جو ہے یہاں پر آپ نے اپنا ریجسٹریشن نمبر دینا ہے اگر ریجسٹریشن نمبر آپ کا اپنا نہیں ہوگا تو یہ فائل ایمپورٹ نہیں ہوگی اس کے بعد آپ نے ٹیکس پیریٹ سیلیٹ کرنا ہے ہم یہاں پر ٹیکس پیریٹ جو سیلیٹ کریں گے دیسمبر کا سیلیٹ کریں گے کیونکہ دیسمبر کی سیل ٹیکس انوائیس ہم بنا رہے ہیں یہاں پر ٹیکس پیریٹ دیسمبر کا میں نے چوز کر لیا ہے اب بیلیڈیٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر ٹیکس پیریٹ تو دیسمبر کا چوز کیا ہے لیکن سیل انوائس جو آپ پوٹ کر رہے ہیں وہ تو سپتمبر کی ہے تو اسے بھی ہم دسمبر کر لیتے ہیں اب ویلیڈیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے اب یہ ہمارا ٹیٹا ٹھیک ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ انوائسز ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے کاپی کرنا ہے اور جتنی بھی آپ کے پاس انوائسز ہوں وہاں پہ آپ نے اپنا پیسٹ کر دینا ہے اور پھر آپ نے اپنی انفرمیشن وہاں پر پوٹ کرنی ہے فارکزم پر یہاں پر میں نمبر چینج کر دیتا ہوں یہ میں نے نمبر چینج کر دیا ہے اب ہم ویلیڈیٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں ڈیٹا کو چک کر لیتے ہیں یہ ہماری فائل ٹھیک ہے اب کوئی اورنج سیل نہیں ہے اس کو ہم سیف کر لیتے ہیں ڈیسٹ ٹاپ پر ٹیکنیکل انفرمیشن پوٹر کے نام سے اب ہم اپنے وینڈو پر آتے ہیں یہاں سے چوز فائل کریں گے ڈیسٹ ٹاپ پہ ہم نے اپنے فائل کو سیف کیا تھا ٹیکنیکل انفرمیشن پوٹر کے نام سے اسے چوز کر لیا اور اسے ہی امپورٹ کریں گے یہ فائل ہمارے پاس امپورٹ ہو گئی ہے سارے فیلز یہاں پر آ چکی ہیں ڈیٹا امپورٹ سیکسسفولی اوکے امپورٹ کرنے کے بعد آپ نے ویلیڈیٹ کرنا ہے اگر کسی چیز میں ایرر ہوگا تو ریمارکس میں آ جائے گا کوئی ایرر آتا ہے تو ہمیں واپسی ایگزل کے فائل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ایک تفہہ ریپریش کر لیتے ہیں فیلز کو سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے ہم سیلیکٹ کریں گے ایڈیٹ کا بٹن اوپن ہو جائے گا جس فیلز میں ایرر ہو اس کو ہم نے یہاں سے ایڈیٹ کر لینا ہے یہاں سے ہم ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں ریٹ ایڈیٹ کرنا ہے انوائیس نمبر ایڈیٹ کرنا ہے جو چیز بھی ایڈیٹ کرنا ہے ایڈیٹ کر کے یہاں سیو آئٹم کر دیں گے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے گی تو اس طرح ہم اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں رو کو کسی رو کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ایک تفہہ جب ہم نے اپنی سیل ٹیکس ریٹرن میں یہ ڈیٹا لوڈ کر لینا ہے تب ہم اس کو ایڈیٹ نہیں کر سکیں گے ہم جاتے ہیں کیونکہ یہ بات میں نے پچھلے ویڈیو میں ڈیٹیل میں سمجھائی تھی اب اس میں ڈسکس نہیں کرتے اس کو یہاں سے ہم کلوز کریں گے ڈیکلریشن بچائیں گے سیکنڈ لاس نمبر پر سیل ٹیکس اینڈ فیڈرل ایکسائز ریٹرن فائل والنٹریلی پر کلک کریں گے یہاں سے ہم نے پیرٹ سیلیکٹ کرنا ہے دوہزار بائیس دسمبر کی ٹیکس ریٹرن ہے تو دسمبر کے پیرٹ سیلیکٹ کر لیں گے ان ایک جیر سی پر آئیں گے اور یہاں پر ہم نے لوڈ انوائس کرنا ہے جیسے ہی ہم نے لوڈ انوائس کیا تو یہ ساری انوائسز یہاں پر آ چکی ہیں یہاں سے اب ہم اپنی انوائسز میں جا کے اسے ایڈٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے یہاں پر لوڈ کر دی ہیں اگر ہم نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو ایڈٹ وہی سے جا کر ہوں گی اس کو پہلے ہم کیا کریں گے یہاں سے ڈی لنک کر دیں گے لیکن یہ پوچھے گا کس چیز کو آپ ڈی لنک کرنا چاہتے ہیں ہم اس سب کو سیلیکٹ کر دیں گے پھر ڈی لنک کر دیں گے یہ کسی ایک کو سیلیکٹ کر دیں گے تو وہ اس سے ہٹ جائے گی اور ڈی لنک ہو جائے گی اگر میں لوڈ انوائس کرتا ہوں یہ ساری انوائسز ہمارے پاس اگر لوڈ ہو گئی ہیں اس کو آپ یہاں سے سبمیٹ کر سکتے ہیں تو یہ سبمیٹ ہو چکی ہیں اب آپ کے جو بائیر ہوگا وہ اپنی پرچیز میں جا کر یہ ساری انوائسز جو ہیں یہ لوڈ کر سکتا ہے بائیر اپنے پرچیز میں جائے گا لوڈ انوائسز کرے گا تو اس کی جو ونڈو پر یہ انوائسز آ جائیں گی اس طرح انیکجر اے کو آپ کے جو بائیر ہے وہ فیل کر سکتا ہے اس انیکجر اے بھی ہم نے یہاں پر ڈسکس کر لیا ہے کہ انیکجر اے اگر ریجسٹرڈ بائیر ہے تو کس طرح اس نے فیل کرنا ہے تو یہاں سے ہم نے یہ کرنا ہے سبمیٹ کس طرح کرنا وہ بھی میں نے بتا دیا اس کو میں ان سبمیٹ کر دیتا ہوں ان سبمیٹ کریں گے تو اب آپ کا بائیر جو ہے اسے لوڈ نہیں کر سکتا اس طرح آپ نے انیجر سی کو فیل کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسان آئی ہوگی اور سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی حافظ محمد کاشیب کو اجازہ دے جئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ